کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں جناب سپیکر میرا تعلق اس دھرتی سے ہے جو ولیوں کی دھرتی ہے جھنگ وہ زلہ ہے جس میں حضرت پیر شاہ جیونہ رحمت اللہ علیہ اور سلطان العارفین جیسے ولی اللہ موجود ہیں زلہ جھنگ اور چنیوڑ نہ صرف اللہ کے ولیوں کا مسکن ہے بلکہ یہاں پر بسنے والے بھی اللہ کے ولیوں سے عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھتے ہیں اس دھرتی پر پیر سیال غریب نواز میرے پیر میر علی شاہ صاحب پیر جماعت علی شاہ صاحب سندر شریف اور کئی اللہ کے ولیوں کے عقیدت مند بستے ہیں اور ان کا نظر کرم ہے اور انہی کے نظر کرم کا یہ نتیجہ تھا کہ جب باپ ناموس رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو اسی دھرتی کی بیٹی نے اس عیوان سے پہلا اسنیفہ پیش کیا اور ختم نبوت پر اپنا اتجاج ریکارڈ کر آیا جناب سپیکر میں نے حسنین کریمین کے نانا کے نام پر اس عیوان سے اپنا ایک اسنیفہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے مجھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں دو زلوں سے دو سیٹوں میں کامیابی سے نوازا جناب سپیکر میرے حلقے کا نمبر گیارہ اور پانچ ہے میرا عقیدہ ہے کہ گیارویں شریف والے پیر جناب غانس پاک اور پانیتن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کامیابی عطا فرمائی ہے جناب سپیکر پیر سیال غریب نواز کے خاص کرم اللہ کے ولیوں کے خاص کرم اور ان کے تمام آستانہ پاک کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے ہمیشہ اس قدم اٹھانے کی وجہ سے دعا دی اور میری غلامی کی نسبت کو ہمیشہ اپنے سائے تلے رکھا جناب سپیکر میں زلہ جھانگ اور زلہ چنیوٹ کے ایک ایک فرد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کے اس قدم کو سراحہ اس کی قدر کی اور مجھے کامیابی سے نوازہ اور میرا ساپ دیا جناب سپیکر آج اس معزز زیوان میں میں جھانگ کا یہ بھی ایک مختصر تعرف کرانا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کا قدیم ترین زلہ ہے اور چودہ سو باسٹ میں اس کو قبیلہ سیال قبیلہ نے عباد کیا جس قبیلہ کو باہ فرید الدین مسعود گان شکر رحمت اللہ علیہ نے مسلمان کیا تھا اور مینا چیز کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے نوازہ سپیکر جھانگ ایک قدیمی زلہ ہے اور یہ وہ زلہ ہے کہ جس کی تحصیلیں ڈوین بان چکی ہیں تو کیا زلہ جھانگ کا حق نہیں ہے کہ اس کو ڈوین کا درجہ دیا جائے نوازہ سپیکر آج بھی جھانگ سینٹر کی پوزیشن رکھتا ہے اور یہ نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کا سینٹرل پوائنٹ ہے اور آج بھی نوازہ سے اس کی حدود ملتی ہیں نوازہ سپیکر دریائے جہلم اور چناب دو دریات جھانگ زلہ سے گزرتے ہیں اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ انیس سو باون سے ستر تک میرے نانا غلام ادر بھروانہ نے اس دھرتی کی عوام کی خدمت کی اور دو آزار اٹھارہ میں پہلی دفعہ جھانگ کا زلہ جھانگ کا شہر کا حصہ میری کونسٹیچونسی کا حصہ بنا نوازہ سپیکر میری یہ استعدائے کہ جھانگ شہر میں تیس سال تک ایسی حالت رہی کہ اس کو مذہبی انتہا پسندی دہشتگردی فیرونیت اور ذاتی سیاست کا نشانہ بنایا جاتا رہا نوازہ سپیکر جھانگ شہر مجھے تیس سال بعد ایسی حالت میں ملا جیسے عمران خان صاحب کو پاکستان ملا میری گزارش ہے کہ مجھے بالکل اندازہ ہے کہ ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں مگر جھانگ کے باسیوں نے انتہا پسندی اور فیرونیت اور دہشتگردی کے خلاف آج جہاد کی ہے اور طریقہ انصاف پر اپنے اعتماد کا اظہار کی ہے یہ شہر مجھے کھنڑرات میں بدلہ ہوا ملا ہے ذلہ جھانگ کی محرومیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں وزیراعظم صاحب کو استداء کرتی ہوں کہ اس کی خوشحالی کے لیے اعتماد کیے جائے ناوے سپیکر صحت کے شعبے میں بھی میرا ذلہ بہت پیچھے ہے میرے شہر کے ہسپتال کو میڈیکل کالیج کا درجہ دیا جائے اس میں کارڈیالوجی سینٹر اور چلڈرن اور ہسپٹل کا قیام کیا جائے ناوے سپیکر تعلیم کے شعبے میں بھی جھانگ میں آج تک ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے اور جو یونیورسٹی اب بنی ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے کیا ذلہ جھانگ ایک یونیورسٹی کا بھی حق نہیں رکھتا اس کو پایا تکمیل پہنچایا جائے ناوے سپیکر میں خصوصی توجہ آپ کی دلانا چاہتی ہوں کہ جھانگ کے یہ غریب عوام کی بات ہو رہی ہے کسی کے خلاف بات نہیں ہو رہی میں خصوصی استداء کرتی ہوں کہ جھانگ اس وقت اس کے انفرسٹرکچر کے لیے ضروری ہے کہ جھانگ کو موٹر وے سے بھی محروم رکھا گیا اس کو موٹر وے فیصلہ باد سرگودہ ٹوبہ اور چنیوٹ کے جتنے لنک روڈز ہیں ان کو کنیکٹڈ روڈز کو کارپٹ اور ڈبل کیا جائے اس کا سیوریج کا نظام بہت سیدھا ہے اس کی بہتری کے لیے اور پینے کے صاف پانی کے لیے میں استداء کرتی ہوں کہ خصوصی اقدامات کیے جائیں شکریہ ناوے سپیکر میں اپنی بات کو بلکل مختصر کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گی کہ جھانگ ذرعی اور لائیس ٹاک کی پیداوار کا ذلہ ہے جانگ کی ستر فیصد عبادی دہاتوں میں رہتی ہے زراعت سے منسلک لوگوں کے لیے میں مہتبانہ اپیل کروں گی کہ میربانی کر کے اس میں اور مزید بہتر اقتامات کیے جائیں تاکہ کسان خوشحال ہو سکے کسانوں کو شگر مل مافیا سے بچایا جائیں جناب اذر قیوم تاہیرہ صاحب بسم اللہ